موسیقی جی پی سعید یکم مارچ 1932 کو عرنگاباد دکن کے ایک علمی عدوی خاندان میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام قاضی غوث مہید دین احمد صدقی تھا گھر میں جیلانی پاشا کے نام سے جانے جاتے تھے یہی جیلانی پاشا سعید کے تخلص کے ساتھ دنیا علم و عدب میں جی پی سعید کے نام سے جانے گئے کئی شہری مجموعوں کے خالق استاد شائد حضرت جی پی سعید کو کئی اہم انامات و عزازات سے نوازا گیا ان کے شہر میں ایک سڑک کا نام ان کے نام پر رکھا گیا ہے ان کے فکر و فن پہ کئی کتاب شائع ہوئیں جن میں پروفیسر سلیم محیدین اور ڈکٹر قاضی نبی صدقی کے مضامین بھی شامل ہیں جی پی سعید ایک بھرپور فال اور قابل رشت زندگی گزار کر چوبیس نومبر سن دوہزار نو کو اس دنیا سے لقصت ہوئے ناظرین آداب میں ہوں آپ کا میزبان شفیع یوب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شیر و سخن ڈی ڈی اردو کی یہ خصوصی پیشکش شیر و سخن ہم لے کر آتے ہیں ہر بار ایک نیا کردار آپ کے لیے ایک شائر سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اس سلسلے میں آج آئیے ہم سفر کرتے ہیں دکن کی طرف دکن کی دھرتی اردو شیر و عدب کے لیے بہت ہی اہم اور ممتاز دھرتی ہے دکن کی اسی دھرتی پہ اردو شائری کے باب آدم ولی دکنی جنہیں ہم ولی گجراتی اور ولی اورنگابادی بھی کہتے ہیں وہ دھرتی سراج کی دھرتی ہے وہ دھرتی لکشمی نارائن شفیق اورنگابادی کی دھرتی ہے وہ دھرتی صفی اورنگابادی کی دھرتی ہے وہ دھرتی ہے جہاں سے آج سے تقریباً پونے تین سو سال پہلے یہ آواز آئی تھی خبر تحیر عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی خبر تحیر عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی سو بے خبری رہی وہ چلی سمت غیب سے ایک ہوا کی چمن سرور کا جل گیا مگر ایک شاخ نحال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی یہ آواز جس اورنگاباد سے آئی تھی جس اورنگاباد کی دھرتی پہ سراج اورنگابادی آرام فرما ہے اسی اورنگاباد کی دھرتی نے جی پی سعید کو جنم دیا جیلانی پاشا غوث محید دین صدیقی جنہیں دنیا عدب نے جی پی سعید کے نام سے جانا جی پی سعید ایک ایسی شخصیت جو شائر کے طور پہ ایک مدرس کے طور پہ ایک استاد کے طور پہ ایک دل پذیر اور دل نشین شخصیت کے طور پہ نہ صرف اورنگاباد میں بلکہ پوری وردو دنیا میں اپنی اخخاص پہچان رکھتے ہیں جی پی سعید صاحب کا جو تعلق ہے اس شہر سے اورنگاباد سے اور یہاں کے لوگوں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کبھی یہ کہہ دے کہ میں نے سرپور نہیں سنایا میں سرپور نہیں جانتا وہ ایسے انسان تھے جن کو پورا مراتوڑا جانتا تھا اور شہر سے ان پر جاننی ساتھ جانتا تھا کیونکہ بے شمار ان کے شاگرد ہیں اور بہت محذب آدمی کلچرڈ آدمی جس کو ہم بولیں گے ایک ایسا شخص جس کے موں سے کبھی کسی نے گالی نہیں سنی وہ جب بھی بولے تو میٹھی زبان بولے اور بہت محبت سے چاہے کوئی معاملہ ان کے سامنے آ جائے وہ بڑی محبت سے وہ ساری چیزیں بتاتے تھے اپنے شاگردوں سے بھی وہ بہت محبت کرتے تھے ایسی محبت کہ جو شاید ماباپ بھی نہیں کرتے تھے ان کے بڑے سے بڑا فصول ماتے تھے ان کے مسائل سنتے والکہ حل کرنے کی کوشش کرتے ان کے مدد کرتے تو جے پی صحیح صاحب کے ایک ایسی شخصیت تھی جو تمام تنازعات سے پاک و ساکھ تھے لوگ ان کے دیوالوں کے اور یہ شہر جو ہے سدیوں سے تعلیمی اور علمی شہر جاہا ہے سکوت حدر آباد کے بعد تھوڑا سا یہاں پر وہ آگئی تھی مطلب ایک طرح سے ٹھہراو آگیا تھا عدب کی بے فلن وغیرہ بھی قتل ہو گئی تھی ایسے وقت میں جی پی صحیح صاحب نے ایک چھوٹی سے اپنی تنظیم کا آغاز کیا جس کا نام تھا مطلع عدب اس مطلع عدب کی تاریخ بہت پرانی ہے اسی مطلع عدب سے حمیت علی شہر نے اپنا کلام چنایا اسی مطلع عدب میں خائص علی ماتے تھے اسی مطلع عدب میں بشن نواز کئی افثانہ نگار جیسے اجیاز فراد، لپت نواز پہنگو شکیر، نسل پار اٹھی اور بات کی نسل میں ہم رب بھی وہاں آئے اور ہم نے بھی اس سے فیض اٹھایا تو یہ ایک طرح سے شہر میں انہوں نے ایک عدبی تحریک شروع ہوتی تھی جو ہر مہنے میں ایک جلسہ ہوتا تھا جس میں جو بھی جو لکھ کے لاتا وہ وہاں پر بیش کرتا اس پر باتیں ہوتی تلقید ہوتی اصلاح ہوتی اور اس کی جو اچھائیاں ہوتی وہ بھی بیان کی جاتی ہے محترم جے پی سعید علمی و عدبی دنیا میں ایک موتبر اور محترم نام ہے بنیادی طور پر وہ مولم ہیں ساتھی ایک دہنا مشک شائر بھی جو اردو شائری پر مہارت رکھتے ہیں لیکن ان کی شائری میں بھی مولمی جلوگر نظر آتی ہے ہم سعید کیا جانے شیر کے تخاظوں کو ہم سعید کیا جانے شیر کے تخاظوں کو ہم تو بس تغذل کو شائری سمجھتے ہیں نہ سمجھ پائے جسے اہل سخن اہل زبان نہ سمجھ پائے جسے اہل زخن اہل زبان اس قدر شیر کے میار کو مچانا کرو اس مولمی کے جذبے نے ہزاروں شاگردوں کو ان کا گرویدہ بنا دیا ملے بھی تم تو سرے بزم بات کیا کرتے ملے بھی تم تو سرے بزم بات کیا کرتے بیان دل کی ہر ایک باردات کیا کرتے یہ خوبصورت کلام ہے حضرت جی پی سعید کا آئیے سنتے ہیں خوبصورت آواز میں جی پی سعید کا یہ کلام ملے بھی ہم تو سرے بزم بات کیا کرتے ملے بھی ہم تو سرے بزم بات کیا کرتے بیان دل کی ہر ایک باردات کیا کرتے ملے بھی ہم تو سرے بزم بات کیا کرتے ملے بھی ہم تو سرے بزم بات کیا کرتے سرے بزم بات کیا کرتے ملے بات کیا کرتے ملے بات کیا کرتے بیان دل کی ہر ایک باردات کیا کرتے ملے بھی ہم تو سرے بزم بات کیا کرتے ملے بھی ہم تو سرے بزم بات کیا کرتے ملے بات کیا کرتے ملے بات کیا کرتے ملے بھی ہم تو سرے بات کیا کرتے سرے بزم بات کیا کرتے ملے بھی ہم تو سرے بزم بات کیا کرتے بات کیا کرتے بات کیا کرتے حضرت جی پی سعید کی اصل پہچان ایک استاد شاعر کی ہے استاد شاعر ان معنوں میں کہ جی پی سعید پیشے سے بھی استاد تھے انہوں نے کئی نسلوں کی ذہنی تربیت کی ہے جی پی سعید کو شاعری میں استادانہ مہارت حاصل کی تمام اسناف سخن میں تبازمائی کی ہے حضرت جی پی سعید نے جی پی سعید کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ وہ پارس پتھر تھے لوہے کو چھو دیا تو سو نہ بنا ڈالا جس کو چھو دیا تو نے آئینہ بنا ڈالا جی پی سعید استاد شاعر تھے اور بہت سے شاگرد جن کو انہوں نے تربیت دی انہوں نے دنیا میں نام روشن کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جی پی سعید کے بزرگوں نے بھی ان کی پازیرائی کی جی پی سعید کے ہمسروں نے بھی ان کی اہمیت کو سویکار کیا ان کی اہمیت کو تسلیم کیا اور آنے والی نسلیں بھی جی پی سعید کی مرہون منت ہیں کہ انہوں نے پوری نسل کی ذہنی تربیت کی ہے جی پی سعید اپنے آپ میں عدب کا زبان کا تجیب و ثقافت کا ایک مکمل مراقل رہے ہیں جی پی سعید کا خانوادہ جو ہے اورنگباد کا ایک مشہور اور صاحب علم خانوادہ رہا ہے یہ واحد شخص ہیں جو پیشے سے مدرس رہے اور ذوق اور شوق کے اعتبار سے شاعر ایک زمانے تک موصوف نے یہاں کے نوجوان نسل کی جن میں بہت اہم نام ہیں سہر سعیدی ہیں رہوف انجم ہیں عارف خرشید ہیں کئی نام بھی جا سکتے جن کے ذہن اور دل کی جن کے شوق شعر اور عدب کی تحذیب کی اور انہیں وہ رموز بتائے سکھلائے جن رموز سے شعر میں لطافت پیدا ہوتی ہے اور شاعری مستند ہوتی ہے ان کا سب سے بڑا کارنام آئیے ہے کہ بہت عرصا قبل یعنی کم و بیشون سمجھ جی کہ انیس سو پچاس کے بعد ایک انجمن ان کی بنیاد ڈالی اور اس انجمن کا نام مہرات انگیز طور پر یہ انیق فائز تھا جانتے تھے زبان کے نموز سے مطلع عدب اکھا اب مطلع عدب سے مراد یہ کہ جو نئے اُبھرنے والے شاعر ہیں عدیب ہیں افسانہ نگار ہیں نصر نگار ہیں یا یا تاریخ عدب اور سماجیات کی دیگر اصناف میں تباہ ازمائی کرتے ہیں تاریخ نویسی ہو سمان نگاری ہو تو ایسے نوجوانوں کے لیے اس پر اور بڑے افسان نگار شاہر نگار ان محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے انہیں موقع فرہم کیا کیوں اپنی نگار اشاد ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور شرکت کے ذریعے ایک دوسرے کی اصلاح کریں ایک دوسرے کو سمجھیں تاکہ شیروع عدب کا شوق زوق پروان چڑھے اور اورنگ آباد کے جو لکھنے والے ہیں ان کی پذیر آئی ہو ساس بھی چلتی ہے سینے میں نکلتی ہے سینے میں تو آہوں کی طرح مجھ سے آواز نکلتی ہے کراہوں کی طرح دراصل یہ خوبصورت کلام جی پی سعید کا ان تمام مسائل کی ایک کاسی کر رہا ہے جس سے ہم اور آپ ہر روز گزرتے ہیں آئیے سنتے ہیں جی پی سعید کا یہ خوبصورت کلام سانس بھی چلتی ہے سینے میں تو آہوں کی طرح سانس بھی چلتی ہے سینے میں تو آہوں کی طرح موسے آواز نکلتی ہے موسے آواز نکلتی ہے کرا ہوں کی طرح سانس بھی چلتی سینے میں تو آہوں کی طرح سانس بھی چلتی ہے موسیقی محبت دو کا پناہ کی طرح سانس بھی چلتی ہے سینے میں تو آہوں کی طرح موسیقی 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 شیر موسیقی جی پی سعید کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں تو اورنگ آباد کی وہ پوری تاریخ سے مٹ آتی ہے اورنگ آباد دکن کا وہ شہر ہے جو اپنی تاریخی حیثیت کے لیے اپنی تہذیبی ویراست کے لیے جانا جاتا ہے اجنتا اور ایلورا کی طرف سے آتی ہوئی خلد آباد کی طرف سے آتی ہوئی وہ مہتر ہوایں وہاں کی فضاؤں میں گھلی ہوئی ہیں اور وہ تمام تر اثر ہم جی پی سعید کے کلام میں بھی دیکھتے ہیں جی پی سعید پر بات کرنے والوں میں کبھی ارتکاز افضل کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کبھی نور الحسنین کو ہم دیکھ سکتے ہیں کبھی اسلام مرزا کو دیکھ سکتے ہیں یہ وہ تمام شخصیات ہیں جو خود ہی علم و عدب کی دنیا میں اپنا بلند مقام رکھتی ہیں لیکن جب وہ جی پی سعید پر بات کرتے ہیں تو اس بات کا بھی اپنا ایک رنگ ہوتا ہے وہ بات بھی سننے کے قابل ہوتی ہے جی پی سعید صاحب ہمیں صفت ہیں ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے غزلے بھی کئی منقبتیں ہیں ان کی قصائد ہیں نصمیں ہیں قطع تاریخ اس طرح سے ایک ہماجہد شخصیت ہماری اورنگ آباد میں گزری اب ہوا یہ ہے کہ بعض ناقیدین نے اور ان کے کئی سینئر دوست حباب نے یہ فتوہ بھی دیا کہ یہ جی پی سعید غزل کے شاعر ہیں اور ریوائیتی غزل کے شاعر ہیں میں نے جب ان کے دونوں مجموعہ ہیں گلگشت مجھے ملا تھا ایک زمانے میں بہت پہلے جب چھپا تھا اس کے پوراں بار اور اس کے بعد شاق گل کا اجرہ بھی جب ہوا دوہزار ہٹ یا دوہزار ساتھ میں تو میں بھی تھا ماہ پر اس میں موجود تو میں نے وہ مجموعہ پڑھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ ان کی شاعری میں ان کی غزلیہ شاعری میں بھی ریوائیت کا انداز ہے لیکن وہاں بھی ایک قسم کا تھوڑی سی بغاوت بھی نظر آئی مجھے یعنی ریوائیت سے بغاوت بھی نظر آئی اور اس کا سمرہ مجھے کہا نظر آیا ان کی نظموں میں دونوں مجموعہ جو ہے گلگشت بھی ہے اور شاق گل بھی ہے اس میں ان دونوں مجموعہ میں غزلے تو ہے گلگشت میں بڑی تعداد میں ایک سو پانچ کے قریب غزلے ہیں اور پندرہ بیس نظمیں اور شاق گل میں پچاس کے قریب غزلے ہیں اور باقی نظمیں قطعات ربائیاں وغیرہ سب نعنات بینات شریف ہے مناجات ہے حمدے ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ کلاسک کی شاعری کے فکری روائیوں سے انحراف جو ہے اس کی اندہ مثالیں ان کی نظموں میں موجود ہیں مجھے ان کی نظموں میں نظر آئے جو گلگشت اور شاخ گل میں شامل ہیں یہ پابند نظمیں بھی ہیں کچھ پابند نظمیں ہیں اور کچھ نسری نظمیں ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ ستر کی دہائی کی جو نظمیں زمانے میں جو نظمیں کہی جاتی تھی اور ان کا جو لب و لہجہ تھا اور اس کا جو رنگ و آہنگ تھا ان نظموں کا ان سے سعید صاحب کی جو نظمیں تھی بڑی مختلف مجھے نظر آئی کہ اس میں ایک نیا رنگ تھا نیا ہنگ تھا لفظیات بھی بالکل ایک الگ تھی اور خصیصی طور پر دکھنی جو انداز بیان جو ہے ہمارے آقا وہ ان کی شاہدی میں نظموں میں کہ بڑے نہایت سنجیدگی سے سنجیدہ متین لہجہ اور ایک زمانہ شخص جو ہے وہ اپنے خیالات کس طرح سے پیش کر رہا ہے اس کا نظارہ جو ہے اس کا پرتہ اس کا عقص جو ہے وہ نظموں میں آپ کو نظر آتا ہے مجھے بھی نظر آئے ہے ہماری دوستی کا یہی مختصر فسانہ ہے ہماری دوستی کا یہی مختصر فسانہ تیرا شوک خودنمائی میرا ذوک عاشقانہ یہ خوبصورت کلام جے پی سعید کا ہے جے پی سعید کا یہ خوبصورت کلام سنم خان کی محملی آواز میں سنتے ہیں جسے ڈیڈی وردو نے خصوصی طور پر آپ کے لئے تیار کیا ہے ہے ہماری دوستی کا یہی مختصر فسانہ ہے ہماری دوستی کا یہی مختصر فسانہ تیرا شوک خودنمائی میرا ذوک عاشقانہ تیرا شوک خودنمائی میرا ذوک عاشقانہ ہے ہماری دوستی کا ہے عجیب کش مکش ہے ہے ہم بہم مقابل میرا دل تیرا نشانہ تیرا دل میرا نشانہ میرا دل تیرا نشانہ تیرا دل میرا نشانہ تیرا شوک خودنمائی میرا ذوک عاشقانہ میرا دل تیرا نشانہ تیرا شوک خودنمائی میرا دل تیرا نشانہ چاہ تھی جو دل میں وہ ہی روہ تھی بدن میں تیری چاہ تھی جو دل میں وہ ہی روہ تھی بدن میں یہ ادھر ہوئے روانہ یہ ادھر ہوئے روانہ ہے ہماری دوستی کا یہی مقتصرف سانہ ہے ہماری دوستی کا یہی مقتصرف سانہ تیرا شوک خودنمائی میرا ذوک عاشقانہ تیرا شوک خودنمائی میرا ذوک عاشقانہ میرا ذوک عاشقانہ میرا ذوک عاشقانہ موسیقی نئی شخصیت کے ساتھ ایک اور مختصر شاعر کے ساتھ تب تک شفیہ یوب کو دیجئے اجازت خدا حافظ